اگلی اگزامپل پڑھ رہے ہیں ہمارا اگلی اگزامپل یہ ہے کہ ہمارے پاس اگزامپل ہے پی ٹی سی ایل فور ایڈ سکس این ایکس تری اس کا یوگک کیسے بنے گا وہ کتنے آئین دے گا کتنے پرسنٹ کلورین اب اکشپیت کرے گا سب سے پہلی بات دیکھو اس میں چار کلورین اور چھے ایمونیاں ہیں جب سمو کی سنکھیا چھے سے زیادہ یا چھے تک ہو تو وہ سمنوے سنکھیا چھے دکھاتا ہے تو اس پلیٹینیم سے ہمیں ان دس میں سے چھے سمو جوڑنے ہیں اب پہلے سمو کون سا جائے گا پہلے جائے گا نیگیٹیو تو پہلے سمو اندر نیگیٹیو جائے گا تو ہم اس کا یوگک اگر بنائیں گے تو وہ یوگک کیسے بنے گا تو چھے کے چھے ایمونیاں آپ دیکھ سکتے ہو اندر چلے گئے اور جو باقی بچے ہوئے چار سی ایل ہے وہ باہر جوڑ جائے گی اب دوسرا کوئشن آئے گا کہ اس میں پلیٹینیم کی پرائیمری بیلنسیز کتنی ہیں یہاں پر پلیٹینیم کے اوپر پلس چار چار جائے اور پراتمک سے ہو جاتا دھاتو کے اوکسکرن انکر کے برابار ہوتی ہے تو اس کی جو پرائیمری بیلنسیز ہوگی وہ چار ہو جائے گی تو ہم یہاں لکھ دیتے ہیں پرائیمری بیلنسیز تو اس کی جو پرائیمری بیلنسیز ہے وہ چار ہو جائے گی اب جب یہ ٹوٹے گا جب یہ ٹوٹے گا تو پھر یہ ٹوٹ کر یہ آئین بنائے گا تو چار سی ایل بن جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہو اس نے ٹوٹل آئین کتنے دیے چار تو سی ایل اور یہ ایک جٹے لائین تو کل ملا کر آئین کی سنکھیا پانچ ہو گئی ٹھیک ہے اب ایک کلورین پچیس پرسینٹ کے برابر ہے اور چار کلورین سو پرسینٹ کے برابر ہے تو اس نے سو پرتیسد کلورین کو اب اکشے پیت کیا ہے تو جب یہ کسی سے کریا کرے گا تو اب اکشے پیت کلورین کی ماترہ سو پرتیسد ہو آپ اتنا کاؤپی کرو تو ہم دیکھیں گے اگلا ہمارا ستر ہے پلیٹینیم سی ایل فور فائیو این ایس تری اب ہمیں اس کے اندر پلیٹینیم کو چھے سمو جوڑنے ہیں تو پہلے ہم جانتے ہیں ہمیشہ اداسین سمو پہلے جاتا ہے تو ہم اندر پانچ امونیا کو رکھ دیں گے اور اب چھے کرنے کے لیے ہم چار میں سے ایک سی ایل کو اندر لے جائے گی تو باہر سی ایل کی سنکھیا تین ہی رہ جائے گی اب جب یہ جٹل یوگک ٹوٹے گا اس کی پرائیمری بیلنسی چار ہو جائے گی اب یہ جب جٹل یوگک ٹوٹے گا تو کل ملا کر تین سی ایل اور ایک جٹل آئین ملے گا اس طرح ہم کو چار آئین پرابط ہوں گے تو پانچ کی بجائے اب ہم کو چار ہی آئین پرابط ہوں گے اب چار آئین پرابط ہوں گے تو چار سی ایل سو کے برابر ہے تو تین سی ایل پچھتر پرسنٹ کلورین اب اکشپت ہو جائے گی اب ہم نے اگلا جٹل یوگک لیا اب ہم جٹل یوگک میں ایک امونیا اور کم کر دیں گے تو پلٹینیوم سی ایل پور سی ایل پور فور این ایس تھری ہو جائے گی اب ہم کو پلٹینیوم سے چار امونیا تو جوڑی دیں گے اب ہم تو جوڑے ہم نے پلٹینیوم این ایس تھری فور اور چھے کرنے کے لئے دو سی ایل اندر رکھ دیں گے تو باہر کتنے سی ایل بچے باہر جو سی ایل بچیں گے وہ دو ہوں اس کی پرائیمری بیلنسی چار ہی ہوگی کیونکہ یہ ہمیشہ اوکسیڈیشن نمبر آف میٹل کے برابر ہوتی ہے ہم نے اس کا جٹل یوگک کو توڑا تو توڑنے پر اب ہم کو کتنے سی ایل پر آپت ہوں گے ہم کو کل دو سی ایل پر آپت ہوں گے تو جو جٹل آئین کی نمبر ہوگی جو جٹل آئین کی نمبر ہوگی وہ اب تین ہی رہ جائے گی جٹل آئین کی نمبر تین رہ جائے گی اور پچاس پرسنٹ کلورین اب اکشپیت ہو جائے گی اب ہم نے اس کا نیا کمپاؤنٹ بنایا اور اس میں ایک امونیا اور کم کر دی تو اب امونیا کی سنکھیا تین ہی رہ گئی ہے تو تینوں امونیا اندر چلے جائیں گے اور تین سی ایل اور جائیں گے کیونکہ ہمیں کل ملا کر اندر چھے رکھنے ہیں پراتمک سے ہو جاتا چار ہی ہوگی کیونکہ یہ میٹل کی آکسیڈیشن کے برابر ہوتی ہے تو ہم نے جب اس جٹل یوگی کو توڑا تو اندر والے سی ایل تو نکلیں گے نہیں تو باہر ایک ہی سی ایل رہ گیا تو کل آئین کی سنکھیا دو ہو جائے گی اب پچاس پرسنٹ کلورین ہی اکشپیت ہوگی کیونکہ چار کلورین سو کے برابر ہے تو ایک کلورین پچاس پرسنٹ کے برابر ہو جائے گی اب ہم نے اس میں ایک امونیا ایک کلورین کم کر دیا ٹھیک ہے نا کلورین کم کر دیا تو اب کل ملا کر اندر چھے کے چھے ہو جائے گی ٹھیک ہے نا نہیں امونیا ہم نے دو کیے امونیا ہم دو کریں گے تو کلورین یہ معاملہ گر بڑا دیا تو اب واپس سے لکھ دیتے ہیں تو پچاس پرسنٹ کلورین اب اکشپیت ہو جائے گی اگر ہم اس میں امونیا دو کر دیں دو کر دیں تو اب جتل یوگک بن سکتا ہے تو پلیٹینیوم این ایچ تھری ٹو اور سی ایل فور تو پورے کے پورے آئینز اندر ہی چلے گئے پراتمک سے ہو جاتا چار ہی رہی اور اب اس کے آئینن سے کوئی بھی آئین آئین پرابت نہیں ہوگا تو اس کی نف آئین سے جیرو ہو جائے گی اور یہ کل جیرو پرتیسط کلورین کو اب اکشپیت کرے گا آج کل یہ کوئیشن تھوڑا ہارٹ چل رہا ہے تو وہ ہم سے پوچھے گا کون سا یوگک چتر پرسنٹ کلورین کو اب اکشپیت کرے گا تو ہم دیکھیں گے چار کلورین میں سے تین کلورین کسمیں باہر ہیں اگر پچاس پوچھے گا تو دو کلورین باہر ہونے چاہیے اگر اس نے سو پوچھا تو چاروں باہر ہونے چاہیے چاروں باہر ہونے چاہیے اور اگر اس نے پتیس پوچھا تو ایک سیئل باہر ہوگا اور اگر سارے کے سارے سیئل اندر ہیں تو پھر جیرو پرتیسط کلورین اب اکشپیت ہو جائے گی اور یہ امپورٹنٹ کوئیشن ہے اس کو کہیں پہ نوٹ کر لو اچھا کوئیشن ہے آپ کے اگزام میں آ سکتا ہے دو ہزار بائیس میں تو ہم چلتے ہیں آگے آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں تب تک میں دو منٹ بیٹ کر لیتا ہوں ہمارا اگلا ٹاپک ہے آئیو پی ایسی نیم ہم اس ٹاپک میں آئیو پی ایسی نیم لکھیں گے جو کمپلیکس کے ہوں گے اب جب ہم آئیو پی ایسی نیم لکھتے ہیں تو ہمیں اس کے کچھ رولز آف رولز آف ریگولیشن بھی پڑھنے پڑے گی تو آئیو پی ایسی نیم کیسے لکھتے ہیں اس کے لئے میں ایک سمپل سا کمپاؤنڈ آپ کو بنا کے دوں گا اور اس فارمیٹ کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ آرام سے نومنکلیچر لکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اے لکھا پھر بریکٹ میں لگا دیں گے یہاں ایکس اس کی نمبر ہے پھر سینٹرل میٹل ایٹم لکھیں گے سینٹرل میٹل ایٹم کے بعد میں ہم لگینڈ ایکس لکھیں گے پھر لگینڈ وائی لکھیں گے اگر دو پرکار کے لگینڈ ہے اور باہر بی لگا دیں گے اور بی یہ بی کی نمبر ہے جس کو ایکس یا وائی آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تو کنفیوزن نہ ہو تو میں نے وائی لگا دیں گے تو سب سے پہلے ہم اے کا نام لکھتے گے اور ایکس کی جو نمبر ہے اس کو کبھی نہیں لکھیں گے تو سب سے پہلے اے کا نام لکھا ایکس نہیں لکھیں گے مطلب تین ہو چار ہو ہمیں اس بات سے کوئی لے نہ دینا نہیں پھر ہم اس کے بعد دو منٹ کا آپ انتجار کریں تو ہم اے کا نام لکھ لیا ہے پھر ہم لگینڈ ایکس اور لگینڈ وائی کو دیکھیں گے اگر یہ دونوں الگ ہوں گے اگر یہ لگینڈ دونوں الگ ہوں گے تو ہم پہلے دیکھیں گے برڑ مالا کرم میں کون پہلے آتا ہے تو جیسے ایکس لگینڈ ہے اور وائی لگینڈ ہے تو جو بھی ان میں سے پہلے آئے گا جس کا برڑ مالا کرم میں نام پہلے آئے گا اس کو پہلے لکھیں گے پر برڑ مالا کرم میں ایکس نہیں دیکھیں گے جیسے وائی ٹرائی نام دیکھیں گے جیسے ایکوا کلورو سے پہلے آتا ہے ٹھیک ہے نا تو برڑ مالا کرم میں اس لگینڈ کا نام دیکھ لیں گے ایکوا کلورو سے پہلے آئے گا پھر ہم سنٹرل میٹل ایٹم دھاتو کا نام لکھیں گے اور بریکٹ میں اس کی اوکسیڈیشن نمبر لکھ دیں گے رومن نمبر میں اور پھر تو یہ رومن نمبر میں لکھی جائے گی رومن نمبر کا مطلب x جیسے یہ ٹیند کلاس ہے یہ تھرڈ کلاس ہے تو تھرڈ سیکنڈ ایسے لکھیں گے پھر اس کے بعد میں b کا نام لکھ دیں گے b کی سنخیہ نہیں لکھی جائے گی اور اس پہ iupc کا کوئی بھی رول اپلائیڈ نہیں ہوگا نہ a پر نہ b پر ٹھیک ہے نا تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے a ہے تو a کا نام لکھ دو پھر ligands کو بڑھ مالا کرم میں لکھو تو ٹھیک ہے نا a تثہ b کو کی نمبر کو کبھی بھی نہیں لکھتے ہیں تو چاہے چار ہو چاہے پانچ ہو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے example k4 f cn6 تو potassium ہے اور یہ چار ہے تو ہم چار نہیں لکھیں گے صرف potassium لکھیں گے تو ہم نے potassium لکھ دیا اب potassium کے بعد کیا کریں گے ہم اس میں ligands دیکھیں تو اس کے لئے ہمیں دوسرا نیم دیکھنا پڑے گا اور دوسرا نیم کیا کہتا ہے کہ یدی a اپستت ہو یدی جتل میں a اپستت ہے جیسا اوپر k4 ہے یا اس بریکٹ پر رن آویس لگا ہو یا اس بریکٹ پر رن آویس لگا ہو تو اگر اس بریکٹ پر رن آویس لگا ہوگا ٹھیک ہے نا تو دھاتو دھاتو پرمانو کے نام میں یا end میں 8 جوڑ دیتے ہیں 8 جوڑ دیں گے جیسے اس iron کا نام ferret ہو جائے گا کیونکہ a اپستت ہے اور اگر a بریکٹ نہیں ہے تو ہم اس iron کو f کو simple iron لکھیں گے اس کو ہم simple iron کے نام سے لکھیں گے clear تو ہم چلتے ہیں کچھ اور مہتپور باتوں کو دیکھ ایک ایکشوال میں جو میں جتل ہوگا جتل ہوگا تو میں نے اس کو توڑ کر ڈائریکٹ اے اور وہ لکھا دیا rule number 3 rule number 3 کیا کہتا ہے کہ negative legend کا نام negative legend کا نام فلوریڈو تو ہم نے دیکھا f کا نام فلوریڈو ہو گیا اب c l مائنس کا نام بیسے کلورو ہوتا ہے تو پہلے تو کلورو ہی لکھا جاتا تھا 2006 کے بعد نیم بدل گئے اور اب اس کو کلوریڈو لکھا جاتا ہے اور یہ ایڈو کا rule سبھی negative میں لگتا ہے پر کتابوں میں ابھی بھی ہیلو جن میں ہی ایڈو زیادہ جڑے ہوئے ہیں اور باقی سارے کھالی ہیں تو یہ برومیڈو ہو گیا اور اگر آئی مائنس اگر آئی ڈیڈو نہیں ہے آئی ڈیڈو نہیں ہے تو آئی ڈو بھی صحیح مانا جائے گا کیونکہ اگر پرانی کتاب سے کہیں سے لیا ہوگا تو اس میں آئی ڈیڈو ہی آئی ڈیڈو کی بجائے آئی ڈیڈو ہی لکھا ہوگا سی این مائنس کو سائنو کہتے ہیں اور اس کا نام سائنیڈو ہو جائے گا لیکن سجادہ تر کتابوں میں سائنو ہی ملتا ہے تو ابھی بھی ہم اس پر وہ رول نہیں لگاتے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ ہمارا اگلا جو ہے ٹھیک ہے نا اس کا نام کیا ہو جائے گا اس کو ہم آئی سائنو کہتے ہیں اور آئی سائنو ڈو بھی کہہ سکتے ہیں تو ہم چلتے ہیں کچھ نئے رول سیکھ نے کے لئے تو ہمیں صاف کرنا پڑے گا پرانا لکھا ہوا جو بورڈ پر ہے تو ہم چل رہے ہیں نیکس رول جس کا نام ہے چار ٹھیک ہے نا تو چار رول سے پہلے ایک اور رہ گیا ہے scn جس کو ہم کہیں گے thiocinato thiocinato اور اس کو کہیں iso thiocinato iso thiocinato اور نیکس جو ہوگا no two minus یہ سب سے important ہے اور آج کل اسی کے ہی question ہم سے پوچھے جا رہے تو no two minus کا نام پہلے تو nitro تھا آج کل اس کا نام nitrito ٹھیک ہے نا تو پہلے اس کو nitro اور nitrito کہتے تھے لیکن اب nitro کا نام بدل کر nitrito n ہو گیا ہے کیونکہ یہ nitrosan کے through جڑا ہے اور nitrito کا نام ٹھیک ہے نا nitrito o ہو گیا ہے کیونکہ یہ o کے through جڑا ہو اگلا ہمارا ligand ہے h minus h minus کا نام hydride ہوتا ہے دوسرا ہے oh minus جس کو hydrox کہتے ہیں next ہمارا ہو جائے گا کون سا ٹھیک نا next ہمارا ہو جائے گا hydrox کو ہی ہم hydrox بھی کہہ سکتے hydrox پر hydrox use نہیں ہوتا normal books میں hydrox ہی دیا ہوا next ہے ہمارا CS3 COO اس کو acetato کہتے ہیں اور acetato کے بعد میں اگلا ligand ہے carbon nato o اس لئے لگایا ہے کیونکہ اس کے اوپر negative charge ہے اور پھر ہے ہمارا sulfato sulfato میں بھی minus charge ہے تو ہم نے یہاں پر کل ملا کر ہم سیکھ رہے ہیں کہ negative ligands کے name کیسے لکھے جاتے n minus 3 کو ہم کہیں گے agido اور agido کے بعد میں sulfido اور sulfido کے بعد جو next ligand ہے وہ ہے ہمارا کون اس کو ہم کہیں super oxide oxido اور اس کو ہم کہیں oxido اور اس کو ہم کہیں oh minus کا نام کیا ہوگا بچھو اس کا نام ہوگا hydro peroxido تو اس طرح ہم نے negative ligand میں سب میں o یا phir ido add کیا ہے جو important چھک نا تو اگر کوئی negative ہوگا جیسے ایک اور ہے اس کا نام ہے glycinato glycinato یہ first grade کے exam کے لئے important ہو سکتا ہے اور next ہمارا کیا ہو جائے گا اگلا ligand ہمارا ہو جائے گا تو دیکھو اور آپ اس کا نام بتا سکتے ہو کہ اس کو ہم کہتے ہے thaiosulphido جو first grade کے لئے زیادہ important ہے ایک اور ligand ہے جس کا name ہم لکھ سکتے ہیں کیا oxymido یا amido اور اور اگر nh minus 2 ہے تو imido تو negative ligand جب بھی آئے گا ہم اس کے name میں ido یا پھر o لگا لیں گے اگر ہمارے exam کی choice میں ido نہیں ہے تو پھر ہمیں o سے ہی کام چلانا پڑے گا تو ہم چلیں گے اپنے next rules کو discuss کرنے تو پہلے board کو تھوڑا صاف کرتے جس سے ہمیں کچھ چیز ہیں دیکھ لکھ جگہ میرے اب آئے ہمارے neutral ligand neutral ligand کی کوئی بھی specific ending نہیں ہے ہر ligand کا اپنا الگ name ہو گا جیسے co carbo nil کہیں co carbo nil اور h2 کو کہیں aqua اور ہندی میں بھی aqua اور nh3 کو ہم amine کہیں اس amine میں organic سے الگ ایک اہم اور آتا ہے اور ہندی میں آدھا ما لگایا جاتا ہے amine اس کے بعد میں جو next neutral ligand ہے وہ ہے ہمارا جس کو ہم pyridine کہتے pyridine organic ligand ہے اس میں benzene ring میں nitrogen carbon کی جگہ پر insert کر دیتے ہیں اور اگلا ہے ہمارا nh2 nh2 اس کو hydrogene کہتے ہیں اور اس کے بعد میں ہمارا next ligand ہے جس کا نام ہے c6 h5 tris p ٹھیک ہے نا تو tri phenyl phosphine اور یہ first grade exam کے لئے important ہے کیونکہ wilkinson catalyst میں آتا ہے wilkinson ایک homogenius جو ہم بعد discuss کریں گے تو ہم نے اس طرح کچھ important neutral ligands دیکھے ہیں جن کے name آپ کے سامنے screen پر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہمارے neutral کے بعد میں ایک دو اور بچتے ہیں important ہم ان کو بھی لکھ لیتے ٹھیک ن تو ano کو nitrosil کہتے ہیں تو ہمارے پاس negative ہو گئے neutral ہو گئے اب ہم دیکھتے ہیں positive ligands تو positive ligands کے name میں ہم EM جوڑ دیتے ہیں I U M ٹھیک ن تو جب بھی positive ligands آئے گا اس کا name EM کے ساتھ ختم ہو تو جو ہمارا سب سے important ہے وہ ہے ano positive ano positive کا نام ہو گا nitrosonium اور اس میں ایک note کرنے والی بات یہ ہے کہ iron کے ساتھ میں positive ہوتا ہے آپ لوگ کی کچھ کی سکھائت ہے کہ میں چھوٹا لکھتا ہوں تو میں کو سکھ کروں گا کہ آپ کو تھوڑا سا بڑا font میں لکھ سکھ جو آپ کو زیادہ اچھا دیکھ سکھ تو ہم چلتے ہیں next ligand کے طرف اور وہ ہے ہمارا N2H5 negative جس کو ہم hydrogenium کے نام سے جانتے جس کو ہم hydrogenium ligands ہوگا تو O یا IDO لگائیں گے اور neutral ligand کی کوئی بھی specific ending نہیں ہوتی اس طرح ہم نے یہاں پر ligands کے naming سیکھ رہے ہے کہ اگر کوئی ligand complex میں آ جائے تو ہم اس کی ending کیسے کرتے ہیں تو ہمارے پاس ابھی کچھ rules بچے ہیں اور ہم باقی rules کو discuss کریں جس سے ہم IUP name کو آسانی سے لکھ سکیں تو اب ہمارے پاس rule number 4 اور rule number 4 کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی organic ligand ہے تو اس کی number کے لئے تو organic ligand کی numbering نام لکھتے سمیں ہم اس کی سنخیہ نہیں لکھتے اور کیا لکھتے ہیں دو کے لئے ہم بس لگاتے تین کے لئے ٹریس لگاتے فور کے لئے ٹیٹرا کس لگاتے فائب کے لئے پینٹا کس لگاتے اور ایسا ہم کرتے کیوں ہے تو فائب کے لئے پینٹا کس تو ہمارا ڈاؤٹ آیا کیوں نہیں لگاتے تو ہم ایک اگزامپل کے ہیلپ سے سمجھ نے کی کوش کریں کہ ہم بس کیوں یوز کرتے ہیں اور ڈائی میں کیا پراؤلم ہے ٹریس کیوں یوز کرتے ہیں ٹرائی میں کیا پراؤلم ہے تو اس میں دیکھ سکتے ہیں جو میتھائیل امین ہے وہ دو بار تو اگر ہم نے ڈائی میتھائیل امین اس کا نام لگ دیا ڈائی ٹو کے لئے اور میتھائیل امین اس کا نام ہے تو جب ہم آرگنک پڑھتے ہیں تو ڈائی میتھائیل کا فارمولا اس سے ڈیفرینٹ ہوتا اور وہ ہوتا ہے سی ایس تھری این ایچ سی ایس تو جب لکھیں گے تو بس سے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ میتھائیل امین ٹو ٹائمز ہے جب کی پچھلے والے ڈائی میتھائیل امین سے ہمیں یہ پتہ لگ رہا تھا کہ دو میتھائیل گروپ نینی ایس ٹو سے جڑے ہیں تو جب بھی آرگنک لگ آئے گا ہم اس میں بس ٹریس ٹیٹرکس پینٹا کس ایٹس 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 کاری ہم چلتے ہیں نیکسٹ رولز یا ٹاپک کی طرف تو رول نمبر فائی آپ کے سامنے ہیں اور رول نمبر فائی میں کیا کہتا ہے کہ اگر ہمارا ڈبل بریکٹ ہو مطلب دو بریکٹ والا کمپلیکس ہو تو جو دوسرا والا کمپلیکس ہوتا ہے اس میں دھاتو کے نام میں ایٹ لگا دیتے کارن کیونکہ جو سیکنڈ بریکٹ ہوتا وہ ہمیشہ این ہوتا ارثات اس کے بریکٹ پر نگیٹ چارج ہوگا اور نگیٹ چارج ہو تو ہم ایٹ لگاتے ہیں اور اس سیکنڈ بریکٹ کے لئے پہلا والا بریکٹ اے کا کام کرتا ہے ایسا ہم نے رول نمبر ٹو میں پڑھا تھا کہ اگر اے ہو یا بریکٹ پر نگیٹ چارج ہو تو رولز ہم پڑھے ہیں ہم اس رولز کا استعمال ہمارے پاس سب سے سرل اگزامپل ہے جو ہر ٹیچر سب سے پہلی بار پڑھاتا ہے تو ہم نے کمپاؤنڈ لکھ لیا K4 FECN6 تو سب سے پہلے ہم پوٹیشیم کا نام لکھیں پوٹیشیم پھر لگینڈ دیکھیں چھے لگینڈ ہے تو ہیکزا لگا دیا اور CN کے لئے ہم سائنو لگائیں اب A ہے یا بریکٹ پر نگیٹیو چارج ہو تو میٹل کے نیم میں 8 لگایا جاتے تو ہیکزا سائنو ٹھیک ہے نا پوٹیشیم کی نمبر نہیں لکھیں گے تو اب آئیرن کا نام آئیرن لکھیں یا فیریٹ تو ہم اس کا فیریٹ نام لکھیں گے اور بریکٹ میں اس کی آکسیڈیشن نمبر دو لکھ دیں گے جو ہم پہلے نکالنا سیکھ چکے ہیں پھر ہم نے نیا ایگزامپل سیلیکٹ کیا اور اس میں ہم نے K4 کو ہٹا کر اس کے اوپر مائنس چارج لگا دیا تو نیگیٹیو چارج ہے تو 8 آئے گا اب اس کے نیم میں پوٹیشیم نہیں آئے گا ٹھیک ہے نا تو پوٹیشیم hexa sino ferrite ہی اس کا نام ہو جائے گا اگر پوٹیشیم ہو تو ہم نے یہاں سے سیکھا ہے کہ جب بریکٹ پر نیگیٹیو چارج ہو یا پھر a present ہو تو ہم metal کے name میں 8 لگ ہمارا نیا اگزامپل ہے K3 FECN6 اس کا نام ہو جائے گا پوٹیشیم hexa sino ferrite hexa sino ferrite اور بریکٹ میں اس آئرن کی oxidation نمبر 3 ہو تو ہم نے لگ دیا ferrite 3 ferrite 3 آئے ہم نیکس اگزامپل ڈسکس کرتے ہیں IOPC اور دیکھتے ہیں کون ایسا 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 جس میں کوئی rules کا use ہو تو ultimate سب سے پہلے A کا نام لکھو پھر بریکٹ بریکٹ اس کی رومن میں oxidation نمبر لکھو اور end میں B تو جو ہمارا third example ہے وہ ہو گیا cobalt cobalt تو کو آئے گا 8 اس لئے آئے گا کیونکہ negative 4 ہے تو سب سے پہلے A تو ہے ہی نہیں تو ہم نے ایک اول neglect کر دیا تو ہم نے لکھا hex hex nitrito N اب cobalt یا cobalt تو cobalt آئے گا تو hex nitrito and cobalt اور cobalt کی oxidation number 3 ہے تو اس کا name ہو جائے گا اور ions بھی لکھتے ہیں کیونکہ charge ہے تو hex nitrito and cobalt third آئے اس طرح ہمارے پاس third example کے بعد میں ہم چلتے ہیں next example اور وہ example ہمارے سامنے لیتھیم الومینیم ہائیڈریٹ تو سب سے پہلے لیتھیم کا نیم لکھا ہمارے 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 نائٹرائیٹو این لگایا جاتا ہے این اوڈو کا نام آج کل نائٹرائیٹو این ہے اس میں یہاں اے نہیں ہے اس لئے اے چھوڑ دیا چھے کے لئے ہیکزا نائٹرائیٹو این کووالٹیٹ تین این ایٹ آئے گا کیونکہ بریکٹ پر ریڈ آویس اپستیت ہے اس میں بھی ایٹ آئے گا کیونکہ اے اپستیت ہے تو جٹل رنائن دیکھنے کے بجائے بریکٹ پر ریڈ آویس یا اے کا دیکھنا زیادہ سگمتہ ہے ہم چھٹوہ اوڈھارن پڑیں گے اور چھٹوہ اوڈھارن ہمارا یہ ہے اس میں بھی اےٹ آئے گا تو اے ہے نہیں اس لئے ہم سب سے پہلے لکھیں گے ٹیٹرہ سائنو نکلیٹ نکلیٹ دو آئین کیونکہ بریکٹ پر آویس ہے اگر بریکٹ پر آویس ہو تو ہم اس میں بریکٹ پر آویس ہو تو ہم اس میں آئینس لگا دیتے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں ساتھوہ اوڈھارن کی طرف ساتھوہ اوڈھارن ہمارا یہ ہے کوپر چھے ایچٹوہ جوڑ دیے ہم نے یا چار جوڑ دو اور سی ایل ٹو ٹھیک ہے نا ایٹ نہیں آئے گا ایٹ نہیں آئے گا کیونکہ نہ تو اے ہے نہ ہی بریکٹ پر ریڈ آویس ہے سب سے پہلے ان دھنتک کا نام لکھیں گے لگینڈ کا نام لکھیں گے ان کا نام ہے ٹیٹرا ایکوہ اور یہ بیچ میں گیپ نہیں ہونا چاہیے مجھے تو اس لیے الگ لگ لکھنا پڑتا ہے کہ تم کو الگ لگ چیزیں دکھانی ہے یہ بریکٹ کے سارے ایک ساتھ جڑے ہوئے رہنے چاہیے جوائننگ ہینڈ سے لکھے جاتے ہیں انگل باسہ میں تو ٹیٹرا ایکوہ کوپر اور اس میں میٹل کی اوکسیڈیشن نمبر دو ہے اور اس پر کوئی نیم نہیں لگے گا اس کی سنکھیا بھی نہیں لکھے گی تو سیمپل کلورائیڈ لکھا جائے گا تو جب ایکزام میں اس کلورائیڈ کی سنکھیا پوچھے گا تو آپ کو خود ہی دیکھنی پڑے گی آویس کے انسار جو ہم کوشن سوال کرتے سمیہ دیکھیں گے اگلا ادھارن آٹھوان پی ٹی نھ3 پی ٹی نھ3 سی ایل بی آر سی این بریکٹ کلوز ٹھیک ہے نا اور اس پر چارج ہے مائنس جب سمین میں سنکھیا چار ہوتی ہے تو کل بتایا تھا پلیٹینیم کی سمان میں اوکسی کرن عوستہ دو ہوتی ہے پلیٹینیم کی سمان میں اوکسی کرن عوستہ دو ہوتی ہے اس کا نام ایمائن ہے اور یہ اے سے شروع ہوگا تو سب سے پہلے ایمائن پھر یہ بھی کلورو ہے اور یہ سائنو تو یہ تو کلورو ہو گیا اور یہ سائنو ہو گیا تو کلورو پہلے آئے گا یا کلوریڈو لکھا جائے گا پھر سائنو آ جائے گا اب کلورو سائنیڈو سے پہلے دیکھو ہے گلتی ایسے ہی ہوتی ہے برومیڈو آئے گا کیونکہ بی پہلے آتا ہے تو برومیڈو پھر ہمارا کلوریڈو اور پھر سائنیڈو لیکن سائنو ہی استعمال ہو رہا ہے اس میں ایٹ آئے گا کیونکہ نیگیٹیو آویس ہے تو پلیٹی نیٹ پلیٹی نیٹ دو آئین پلیٹی نیٹ دو آئین لگ دیں گے اور اب ہے ہمارا ادھارن نمبر نو ایجی سی ایج تھری ایج ٹو دو بریکٹ پر دھن آویس کیونکہ بریکٹ پر دھن آویس ہے تو ایٹ نہیں آئے گا اس کا نام ہو جائے گا آرگنک لگینڈ ہے تو بس بس میتھل امین ینگ ریجی میں میتھائل امین سیلور فرسٹ چاندی کے لئے سیلور یوج کرتے ہیں سیلور فرسٹ اور اس کے بعد ہم دس ہم ٹین ایکزامپل پر چلے جائیں جو ٹین ایکزامپل ہے وہ ہے کوبالٹ تو اس میں اے تو ہے نہیں بریکٹ پر نیگیٹیو چارج بھی نہیں ہے تو ایٹ نہیں آئے گا اور اس کا نام ہو جائے گا ٹریس کیونکہ یہ آرگنک ہے ٹریس ایتھائیلین ڈائی امین ٹریس ایتھائیلین ڈائی امین ٹریس ان تین کے لئے اور ایتھائیلین ڈائی امین اس کے لئے پر آج کل ncrt میں اس کا نام 1 2 ڈائی امین ایتھین بھی لکھا ایتھین بھی لکھا ہوا ہے تو دونوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے اور اگر یہ ہوگا تو یہ صحیح مانا جائے گا تو 1 2 ڈائی امین ایتھین یا پھر ٹھیک نا ٹریس پھر بھی آئے گا ایتھائیلین ڈائی امین اور پھر کوبالٹ اور کوبالٹ کی اوکسی نوستہ تین اور آئین لگانا نہ بھولیں اس کا بھی نام کوبالٹ تین اور آئین ہو جائے ہم چلیں گے اگزامپل نمبر گیارے کتر گیارہ اچھا اگزامپل ہے اور کسی بھی بڑے اگزام کا کوششن بن سکتا ہے پر چھوٹے اگزام میں اس کے آنے کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے اس کا نام wilkinson اتپری رکھ ہے wilkinson wilkinson اتپری رکھ انگری جی میں wilkinson katalys بولتے ہیں اور کارمک بجیان میں اس کا کام یہ ہے کہ یہ صرف کارون کارون ڈبل یا کارون کارون ٹریپل گون کو ہی اپ چاہیت کرتا ہے جس کو ہم بستار سے کارمن بند کو پڑھتے سمیں کریں گے اب اس کا نام ہو جائے گا کلوریڈو کلوریڈو اور یہ ہو جائے گا ٹریس ٹرائی فینائل ٹریس ٹرائی فینائل فاسفین ٹریس ٹرائی کلورائیڈ فاسفین روڈیم اور اس کی اوکسیڈیشن نمبر ون ہے تو روڈیم ون اگلا اگلا اس کو پروشن نیلا بھی کہتے اب آئرن اندر بھی ہے اور باہر بھی ہے تو باہر والے پہ کوئی نیم نہیں لگے گا پر کیونکہ اس کی اوکسیڈیشن عوستہ لکھی جاتی ہے تو اس کو ایسے لکھتے ہیں آئرن اور کل کلاس میں ہم نے اس کی آوکسیڈ عوستہ تین نکالی تھی کیونکہ اس کا نام ہے فیری فیرو سائنائیڈ تو یہ تین ہے اور یہ دو ہے تو آئرن تین باقی نام پچھلے جیسا ہیگزا سائنو ہیگزا سائنو فیریٹ دو ایٹ آئے گا ایٹ اس لئے آئے گا کیونکہ یہ ایک کام کر رہا ہے اور یہ پروشن نیلا ہے تو پروشن نیلا کا آئیو پی سی نیم ہو جائے گا آئرن ہیگزا سائنو فیریٹ دو ایرن ہم چلتے ہیں تیر بے کی طرف اور تیر ہے یہ اس کے اوپر پلس ٹو چارج ہے اس کے اوپر بھی پلس ٹو چارج ہے اور اس کے اوپر مائنس سکس چارج ہے اس میں بھی ایٹ آئے گا کیونکہ یہ اے ہے تو اس کو ہم لکھیں گے کوپر اوکس کر لعوست دو پھر سہ وہی ہیگزا سائنو فیریٹ دو اس کے لئے نوٹ یہ ہے کہ اردھ پارگم میں جھلی بنانے کے لئے اس کا یوج کرتے ہیں سیمی پرمیبل میمبرین سیمی سیمی پرمیبل میمبرین بنانے کے لئے اس کا اس کا یوج کرتے ہیں تو یہ بلین کا کوزشن بھی ہے وہ پوچھے گا کرتیم اردھ پارگم میں جھلی کس کی سائتہ سے بنائی جاتی ہے اس کا نام ہے کوپر فیرو سائنائی تو کوپر فیرو سائنائی اس کا سمان پرچلت نیم ہے جس کی سائتہ سے ہم جس کی سائتہ سے ہم اگلا ہے اگزامپل نمبر چود ہے اور یہ مہت پور اگزامپل ہے یہ ہمارا سین پانچ این 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 ایٹ آئے گا کیونکہ اے اپستیت ہے سب سے پہلے نام لکھا اے کا نام ہوگا سوڈیم کوئی سنکھیا نہیں لکھیں گے دو لگین ہیں یہ نائٹرو سنیم اور سائن این این پہلے آئے گا کچھ لوگ سنکھیا کے سبد کو دیکھ لیتے ہیں سنکھیا کے سبد کو نہیں دیکھا جاتا تو پینٹا سائن اگ دھیان سے دیکھو آئرن کے ساتھ میں این پلس ون اوستہ میں پایا جاتا ہے تو اس کا نام ہو جائے گا نائٹرو سو نائٹرو سو نیم ٹھیک ہے اور فیرائٹ آئے گئی آئے گا تو فیرائٹ دو اور اس کا پرچلت نام ہے سوڈیم سوڈیم نائٹرو پرو سائیڈ کے نام سے جانا جاتا ہے کئی بار اگزام مو ہیں کئی بار یہ اگزام مو میں بینا صرف ستری ستر پوچھ لیا ہے کہ ان میں سے سوڈیم نائٹرو پرو سائیڈ کون سا ہے اور ہم چلتے ہیں اگزام پل نمبر پندرے کی طرف جو اگزام پل نمبر پندرے ہے وہ کارڈینیشن کمپلیکس ہے اور کارڈینیشن کمپلیکس میں دو بریکٹ ہوتے تو یہ ہے ہمارا کپر تیٹرہ امونیم امونیا اور پھر کپر سیل پور تو ہم نے یہ نیم نمبر پانچ پڑھا تھا کہ اس والے بریکٹ میں ایٹ آئے گا اور اس والے میں ایٹ نہیں آئے گا کیونکہ اس والے بریکٹ کے لیے یہ ایک کام کر رہا ہے اور ٹیکنیکل یہ دھنائین ہے اور یہ رنائین ہے تو جس بریکٹ پر رڑا آویس ہوتا ہے اس بریکٹ والے دھاتو کے نام میں ایٹ کا استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے دنتک کا نام لکھا دنتک کا نام ہے ٹیٹرا ایمائن کاؤپر یہ پر بچوں کو دوسری پر ایمائن فیس ہوتی ہے کہ میٹل کی اوکسی ڈیشن نمبر کیا ہے تو چار والے میں جب چار ہو سمانوے سنخیہ تو سمان میں اوکسی کر نواز تھا دو ہوتی ہے پھر ادھر آجائیں گے ٹیٹرا کلوریڈو ٹیٹرا کلوریڈو کیوپریٹ کیوپریٹ دو اس والے میں ایٹ آئے گا دوسرے والے بریکٹ میں ایڈ آئے گا ایٹ اس لئے آئے گا کیونکہ یہ ریڈ آویسید کمپلیکس ہے اور ان جتل یوگیقوں کے اوپر جتل ریڈائن اور دھنائن کے اوپر پلس ٹو اور مائنس ٹو چارج اپست ہم پڑھیں گے اب سولوہ اگزامپل سولوہ اگزامپل ایک بریج کمپلیکس کا اگزامپل ہے اور اس کا سوتر ایسا ہے این ٹوائس کووالٹ دھاتو ہے یہ بریج کا کام کر رہا ہے اور دوسرا بریج لگینڈ یہ ہے پھر سے ہم نے کووالٹ این ٹوائس اور سلپیڈ تو اب اس کا نام کیسے لکھتے ہیں سب سے پہلے اس کا نام لکھا جاتا ہے اور یہ ہے بس اور تو ہم اس کو ملا کر بھی لکھ سکتے ہیں کیسے ٹیٹرا دو اور دو چار ٹیٹرا کس ایتھائلین ڈائمین ایتھائلین ڈائمین میو ایمیڈو اس کے لئے میو اوگزو یا اوگزیڈو اس کے لئے اور دو میٹل ہیں تو ڈائی کووالٹ اب ہم سے کیا گلتی ہوئی کیا ایٹ آئے گا نہیں کیونکہ بریکٹ پر نیگیٹیو چارج نہیں ہے تو کوئی گلتی نہیں ہو گیا تو ڈائی کووالٹ بریکٹ میں آکسیڈیشن نمبر تین گلتی یہ ہوئی کہ یہاں پر سلپیٹ نہیں لکھا گیا جب دونوں لگینڈوں کو ہم ملا کر لکھتے ہیں تو نام تھوڑا سا چھوٹا ہو جاتا ہے تو اگر بائی چانس آب ہی گیا تو اس فارم میں آنے کی زیادہ امید ہے ہم چلیں گے اور ایک کوئیشن کریں گے اور وہ کوئیشن یہ ہے ہیکزامائن کوارٹ تین سلپیٹ کا ہیکزامائن کوارٹ تھری سلپیٹ کا آئیو پی سی نام لکھو تو جب ہم کسی نام سے ستر کو لکھتے ہیں تو سب سے پہلے میٹل کو لکھا جاتا ہے تو ہم نے بریکٹ لکھا اور میٹل کو لکھ دیا پھر دنتک دیکھے جاتے کون سے دنتک ہیں تو دنتک امونیا امین جو ادا سین ہے اس پر پلس 3 چارج ہے جو یہاں سے پتہ لگا امونیا ادا سین لگینڈ ہے تو یہ پلس 3 ہو گیا مطلب بریکٹ پر اب ہم کو اس سے سلپیٹ کو جوڑنا ہے سب جانتے ہیں سلپیٹ پہ مائنس 2 چارج ہوتا ہے تو ایک سلپیٹ سے پورا ادا سین نہیں ہوگا ٹھیک کیونکہ یہ کیچ گوڑا کرنا پڑے گا اس کیچ گوڑا کرنے کے بجے سے اس کوزشن میں تھوڑی سی کٹھنطہ تھوڑی سی کٹھنطہ آگئی ہم اسی سیریج کا دوسرا کوزشن بھی کر لیں گے اور دوسرے کا نام ہے ٹیٹرا ہائیڈرو ٹیٹرا ہائیڈرو اکسو جنکیٹ سیکنڈ آئیں جب ہم کسی جٹے لیوگی کے نام سے ستر لکھتے ہیں تو سب سے پہلے دھاتو کو لکھا جاتا ہے تو ہم نے دھاتو کو لکھ لیا پھر دنتکوں کو لکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے چار او ایچ ہیں یہاں سے دھاتو کے آکسکر انکر کو دیکھتے ہیں پھر کل لگینڈوں پر آویس نکال دیں کل لگینڈوں پر آویس مائنس دو چار ہے اور یہ پلس دو تو مائنس دو بچ جائے یہ اس سال نیٹ کے اگزام میں پوچھا گیا تھا crystal field theory crystal field theory crystal field theory کو born bleak اور بیتھے نے دیا تھا تو اس نے ٹھیک ہے نا اور bleak been born bleak اور بیتھے نے ہمیں ایسے دیا تھا اس کی کچھ important باتیں ہیں تو اس کا پہلا complex compound میں complex compound میں bond purely ٹھیک ہے نا ionic nature کے ہوتا ionic nature کا ہوتا ہے یہ اس کی پہلی بات ہے جو important number دو جو ligand ہے ligand کو point charge point charge مانا جاتا ہے مطلعہ جو ligand electron دے رہا ہے long pair دے رہا ہے اسے ہم point charge مانیں اور point charge کم مانیں جب neutral ہوگا neutral میں point charge مانا جاتا ہے تیسرا ligand کو negative اور positive کے case میں dipole مانا جاتا number چار magnetic field magnetic field یا ligand کی absence میں انپسٹھتی میں ہے ٹھیک ہے نا جو metal ہے metal کی orbital اپنی degeneration maintain رکھتی ہیں maintain رکھتی ہیں اس کا مطلب ہے جیسے d cell d cell میں 5 ککشک ہوتی d sub cell میں تو ان 5 کی energy برابر رہتی جب magnetic field نہیں ہو یا ligand نہیں ہو لیکن جیسے magnetic field آئے گا ٹھیک ہے نا ان کی یہ degeneracy disturb ہو جائے گی لیکن magnetic field لیکن magnetic field یا ligand کے presence میں ligand کے presence میں d generation ٹھیک ہے نا split ہو جاتی ہے split ہو جاتی ہے ارث یہ 5 d orbital تھی وہ چھوٹے چھوٹے اکشوں میں بیواجت ہو جاتی ہیں ٹھیک نا اور اس کو ہم ایسے سمجھیں گے کہ یہ ہماری 5 d orbital تھی یہ ہماری 5 d orbital تھی تو جب magnetic field میں رکھیں گے تو یہ دو تین یا جتنے بھی بھاگوں میں بھی وقت ہو جاتی یہ پانچ دو میں بڑھ گئی تو یہ دو set بن گئے ان تینوں کی اورجہ برابر ہے اور ان تینوں کی اورجہ بھی برابر جسے ہم کہتے ہیں crystal field splitting یا ہندی میں کہتے ہیں crystal چھتر بپارٹن جو ہم کو جو ہم کو لگینڈ کی اپستتی میں ہی ہوتا ہے تو یہ اس کا theoretical aspects ہے جو ہم کو یاد کرنا پڑتا ہے اب ہم چلیں گے technical باتوں میں جس کا ہمیں question کرتے سمیں اپیوگ کرنا پڑتا ہے تو اس کے اپیوگ کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں تین orbital کے set کو t2 جی کہتے ہیں اور دو orbital کے set کو تین d orbital آتی ہے اور وہ ہوتی ہے d x y d by z اور d z x اور اس والے set میں دو orbital آتی ہے d x square minus y square اور z square ان کے آکار میں جو انتر ہوتا ہے وہ دیکھنا یہ x اور یہ y اکش اس کے low wind دونوں اکش کے بیچ میں پائے جاتے ایسا ہی اس ایسا اس میں بھی ہوتا ہے اور ایسا اس میں بھی ہوتا ہے تو ان تین orbitals میں جو low ہے وہ اکش کے بیچ میں پائے جاتے ہیں تو electron کا گھنت تو x y x کے بیچ میں زیادہ ہوگا اس کا y z کے بیچ میں زیادہ ہوگا اور اس کا z x کے بیچ میں زیادہ ہوگا اب ان کا اکار ایسا ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ان کی electron density اکش پر زیادہ ہے اور dz square کا اکار ایسا ہوتا ہے تو اس کی density z axis پر z axis پر سب سے زیادہ ہوتی اور یہاں پر ایک ring ملتی ہے جو x y تل میں پائی جاتے x y تل میں پائی جاتے دوسری مہت پون بات یہ ہے کہ t2g میں node پائی جاتے node پائی جاتے یا nodal plane اچھا اور صحیح لکھے تو nodal plane پائی جاتے ٹھیک ہے نا پائی جاتے ہیں لیکن اس میں nodal plane نہیں ہوتے ہیں nodal plane نہیں ہوتے ہیں nodal plane وہ جگہ ہوتے ہیں جہاں پر electron پائی جانے کی probability کام ہوتی ہے تو اس میں کچھ جگہ ایسی ہوں گی جہاں پر electron نہیں پائی جائے گے اور اس میں سبھی دشاؤں میں electron پائی جانے کی پرائی ایکتا زیادہ ہوگی مطلب 100% تو ہم یہ چتر بنا لیں گے یہ ڈائیگرام بنا لیں گے کیونکہ اب ہم آگے ڈائیگرام سے ہی کچھ clue لے کر بی پارٹن کو سمجھیں گے تو سب سب پہلے ہم جو بی پارٹن سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں octahedral complex octahedral complex تو octahedral complex میں octahedral geometry ایسی ہوتی جو دمجھ دو چکہ ٹھیک رہا ہم دیکھتے ہیں آگے octahedral complex کمپلیکس میں اکٹا ہیڈرال کمپلیکس میں لگنڈ لگنڈ میٹل کے پاس میٹل کے پاس اکش سے پریویز کرتے ہیں اکش سے پریویز کرتے ہیں مطلعہ انٹر کرتے ہیں جب یہ اکش سے ایکزیل پوزیشن سے آتے ہیں تو ایکزیل پر یہ دونوں آر بیٹل ملتی ہیں کیونکہ ان کی دینسٹی ایکسس پر زیادہ ہوتی ہے اتا ہے ریپلسن سے اتا ہے ریپلسن سے ایجی ککشکوں کی ایجی ککشکوں کی اوڑ جا ایجی ککشکوں کی اوڑ جا بڑ جاتی ہے کیونکہ کل اوڑ جا نیت رہتی ہے کیونکہ کل اوڑ جا نیت رہتی ہے کل اوڑ جا نیت رہتی ہے تو تی ٹو جی ککشک تی ٹو جی ککشک کون کون سے ہوتے ہیں دی ایکس بائی دی بائی زیڈ اور دی زیڈ ایکس کی اینرڈی اینرڈی کم ہو جاتی ہے کی اینرڈی کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا شو ٹھیک ہے نا کرسٹل کرسٹل فیلڈ سپلٹنگ ہو جاتی ہے اور کرسٹل فیلڈ کو سمجھنے کے لیے اس سے آسان کوئی تھیوری ہے نہیں تو اب یہ ہمارے پانچ اوربیٹل ہے جن کو ہم ہٹا رہے اور ہم چل رہے ہیں لگینڈ کو سمجھنے کے لیے تو یہ ہمارے دی پانچ اوربیٹل ہے اور ہم اس کو پروول لگینڈ انگریزی میں کہیں گے سٹرونگ لگینڈ کی پریزینس میں دیکھیں گے ایسے لگینڈ جو زیادہ ابھی پارٹن کرتے ہیں تو جب ایک سٹرونگ لگینڈ دھاتو کے پاس آئے گا تو وہ یہ جی ککشکوں کو زیادہ پرتکرشت کرے گا رپیل کرے گا تو یہ جو بیچ کا گیپ ہے وہ زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ تو بڑھ جاتا ہے پوائنٹ چھے اور اس کی اوڑھ جا گھڑ جاتی ہے پوائنٹ چار تو کل بیپارٹن ایک کے برابر ہوتا ہے جو ایک کانسٹینٹ ہے ٹھیک ہے نا اور اس کانسٹینٹ کی ویلیو الگ الگ کامپلیکس میں زیادہ ہوتا ہے تو اگر ہم پروول دنتک لیں گے اس میں جو بیپارٹن ہے وہ ڈیلٹا سے دکھاتے ہیں اور ڈیلٹا کے نیچے ڈو لٹکا دیتے ہیں جو بتاتا ہے کہ یہ اوپٹا ایٹرل کامپلیکس میں ہے اور یہاں ہم نے لگ دیا ہے زیادہ ہوگا زیادہ ہوگا کیوں ہوگا بیکاز سٹرانگ لگینڈ اوپس تکتے ہیں سٹرانگ لگینڈ ہے ہے اب دونوں کے بیچ کا اوڑا کا انتر بہت زیادہ ہے تو الیکٹرون کیسے بھریں گے دیکھنا ہمارے پاس پانچ الیکٹرون ہے اب ہمیں پانچ الیکٹرونوں کو سٹرانگ لگینڈ کی پریزنس میں بھرنا ہے تو سٹرانگ لگینڈ کی پریزنس میں کیسے بھریں گے سب سے پہلا الیکٹرون نم نو اوڑا اس طر میں چلا جائے گا اب دوسرا الیکٹرون یہاں سے آئے گا اس کے پاس دو عوستہ ہیں یا تو یگمن کر لے یا اگلی میں چلا جائے کیونکہ ہونڈ نے ہم کو منہ کر رکھا ہے کہ تب تک یگمن سمبھم نہیں ہے جب تک پرتیک کفشک میں ایک ایک الیکٹرون نہیں آ جائے تو تیسرا الیکٹرون بھی یہاں چلا جائے گا اب چوتھے الیکٹرون کے لئے دو سمبھاونا possibilities بنتی ہیں کی یا تو یہ یگمن کر لے یا پھر اوپر چلا جائے کیونکہ ہم نے strong legend لیا ہے اور strong legend لینے کی بجے سے ان دونوں کے بیچ کا انتر بہت زیادہ ہے تو چوتھا الیکٹرون اوپر جانے کی بجائے یہاں پر یگمن کر لیتا تو چوتھے اور پانچمے نمبر کے الیکٹرون نے ایک دو تین کے ساتھ میں یگمن کر لیا کیوں کر لیا کیونکہ بپارٹن اوڑزا زیادہ ہے اور یگمن یا پھر پیرنگ اینرڈی کم ہے تو یہ کوئشن آ سکتا ہے کہ strong legend کے لیے کون سا قطن سکتے ہے تو strong legend میں بپارٹن اوڑزا کا مان زیادہ ہوتا ہے اور یگمن اوڑزا کا مان کام ہوتا ہے اس کا مطلب ہے یگمن بنانا آسان ہے اوپر جانا کٹھل اوپر جانا کٹھل تو پرول دنتک کے ساتھ ڈائیگرام ایسا بنے گا پرول دنتک کے ساتھ میں ڈائیگرام ایسا بنے گا اور جب ہم یہ ڈائیگرام ویک لگینڈ کے ساتھ بنائیں گے تو اب ہم ویک لگینڈ میں جا رہے ہیں جب ہم دورول دنتک کے ساتھ میں لگینڈ بنائیں گے تو اب یہ بیپارٹن کم کرے گا تو یہ جو بیپارٹن اورزا ہے یہ کم ہوگی وہ ہی اوپر دو آرپیٹل ہوں گی وہ ہی نیچے تین آرپیٹل ہوں گی ان کو ٹی ٹو جی کچھ کہتے ہیں یہ جی کا مطلب ان میں سیمیٹری ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جی کا مطلب سیمیٹری ہوتی ہے دھاتو سیمیٹری میں پایا جائے گا ٹھیک ہے اس میں سینٹر سیمیٹری ہوتی ہے اس لئے یہاں جی لگایا جاتا ہے اگر سینٹر سیمیٹری نہیں ہوگی تو یہ جی نہیں آئے گا اور یہ والی ای جی ہے اس کا مطلب سینٹر آف سیمیٹری تو پھر سے ہم دیکھ سکتے ہیں پانچ الیکٹرون ایک دو تین چار پانچ پہلا الیکٹرون یہاں جائے گا دوسرا یہاں تیسرا یہاں اب جو چوتھے اور پانچ میں کے لئے دو عوستہ یں بجھتی ہیں پہلی عوستہ ہوتی ہے کہ یہ یوگمن کر لے اور دوسری عوستہ ہے اوپر چلا جائے کیونکہ دربل فیلڈ میں یہ کم ارجہ انتر ہے تو اوپر جانا آسان ہوتا ہے اور یوگمن کرنا کٹھے نہ ہوتا ہے کیونکہ یوگمن میں ارجہ زیادہ لگتی ہے تو چوتھا اور پانچ میں ایلیکٹرون یوگمن نہیں کرتا ہے اور اوپر چلا جاتا ہے تو اتھارت پیرنگ انرجی پیرنگ انرجی کا مان بپارٹن ارجہ کے مان سے ادھک ہے تو یہ کوئیشن آسکتا ہے دو ہزار بائیس میں اس بات سے ہمیں یہ آئیڈیا لگ جاتا ہے اس بات سے ہمیں آئیڈیا لگ جاتا ہے اور ہم اس کو سنکرن ہائیوڈیزیشن پڑھتے سمیں کہتے ہیں کہ سٹرونگ لگینڈ الیکٹرونوں کا یوگمن کر دیتے ہیں سٹرونگ لگینڈ کا یوگمن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی بھی لینا دینا نہیں نہیں ہے صرف وہ بپارٹن زیادہ کرتا ہے اور بپارٹن زیادہ کرنے کی بجے سے بپارٹن زیادہ کرنے کی بجے سے الیکٹرون اوپر اور نیچے پیارنگ کرتے ہیں اور نہیں بھی کرتے ہیں ٹھیک چتوس فلکیہ کا مطلب تیٹرہ ہیڈرل کمپلیکس تیٹرہ ہیڈرل کمپلیکس میں لگینڈ دھاتو کے پاس دھاتو کے پاس ایکس کے تیٹرہ ہیڈرل کی ایکس کے ٹھیک ہے نا ایکس اس کے بیچ سے جاتا ہے بیچ سے جاتا ہے تو جب یہ بیچ سے جائے گا جب یہ بیچ سے جائے گا تو اب اس کو یہ ٹیٹو جی ککشک پراؤ ہوں گی اور ای جی ککشک نہیں پراؤ ہوں گی تو جو پرتکر سن ہوگا جو پرتکر سن ہوگا وہ ٹیٹو جی میں کام ہوگا تو اب تیٹو جی کی اوڑ جا تو بڑھ جائی تو تیٹو جی تو چلے جائیں گے اوپر کتنا اوپر پوائنٹ فور اور ایجی رہ جائیں گے نیچے ٹھیک ہے نا ایجی رہ جائیں گے نیچے یہاں پر سٹرونگ کا اور بیک کا کوئی بھی پرواب نہیں پڑتا ہے یہاں پیرنگ کا کوئی چکر نہیں ہے پہلے سارے نیچے بھریں گے پہلے سارے الیکٹرون نیچے بھریں گے اور پھر اوپر جائے گا کیسے ایک دو تین چار اور پھر پانچ تو ہم یہاں پر نوٹ لکھ لیں گے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹیٹرہ ہیڈرل میں پیرنگ کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے پیرنگ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ کوئی 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 نہیں ہے سمپل پہلے نیچے بھریں گے اور پھر اوپر جائیں گے دوسرا امپورٹنگ بات یہ ہے کہ ٹیٹرہ ہیڈرل کمپلیکس میں جو بپورٹن ہے وہ اسٹھ فلکیہ سنکل سے چار بٹا نو کم ہوتی ہے یہ دو ہزار بائیس میں آنے والا کوئیشن ہے ٹھیک ہے نا تو او کا مطلب اوکٹرہ ہیڈرل وہ آپ کو کہہ دے گا کہ ایک جٹل یوگک کے لئے اوکٹرہ ہیڈرل کمپلیکس میں بپورٹن نورجہ کا مان دو ہزار ہے بپورٹن نورجہ کا مان دو ہزار سینٹی میٹر کچھ ہے اگر یہی جٹل یوگک ٹیٹرہ ہیڈرل میں ملے تو اس کی بپورٹن نورجہ کتنی ہوگی کیونکہ اوکٹرہ ہیڈرل میں اس کی بپورٹن نورجہ دو ہزار مانی گئی ہے تو ہم یہاں دو ہزار لکھیں گے تو دو ہزار ہو جائے گی آٹھ ہزار اور بھاگ لگا دیں گے نو سے تو ہمیں چتوس فلکیہ چتوس فلکیہ سنکل میں بپورٹن کی اور دا پراپت ہو جائے گی بپورٹن کے اور دا پراپت ہو جائے گی پیشنے پت joue پیشنے 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 چین template موسیقی تو یہ آپ کا کونپی ہو گیا ہوگا تو ہم چل رہے ہیں ورگ سمتلیے میں ورگ سمتلیے میں جو بپارٹن ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ پہلے تو اسٹ فلکیے کے جیسا ہوتا ہے اسٹ فلکیے کے جیسا ہی ہوتا ہے اوکٹرہ ہیٹرل کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن بعد میں اس میں پھر سے ایک بپارٹن ہوتا ہے اور بپارٹن سے کیا ہوتا ہے یہ ہماری dx²-y² اور dz² تو اس میں سے پھر سے جو بپارٹن ہوتا ہے اس سے کون اوپر چلا جائے گا ٹھیک ہے نا اس کے بپارٹن سے یہ ایسے پھر سے بڑھ جاتا ہے اور اوپر تو چلی جاتی ہے dx²-y² اور نیچے آ جاتی ہے dz² اور یہ جو تین تھی ان کا پھر سے بپارٹن ہو جاتا ہے ان کا پھر سے بپارٹن ہو جاتا ہے اور یہ دو تو رہ جاتی ہیں نیچے اور یہ چلی جاتی ہے اوپر تو یہ جو ہمارے سامنے بنا ہوا ہے یہ ہے ورگ سمتلی ہے square planar complex کا crystal field splitting موسیقی موسیقی اس سے آگے ہم پڑھیں گے کل ٹھیک ہے نا تو کل ہم پڑھنے والے ہیں cf ایسی crystal field splitting energy پڑھیں گے ٹھیک ہے نا اور plus john taylor پرباب تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں تو کل کا ہمارا ٹاپک ہی ہے دھنیواز بیٹا نا صفح 자기 موسیقی